ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان کی سرحد کے قریب رافیل لڑاکہ تیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مشکوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے یہ مشکیں جو مغربی سیکٹر میں منقب کی جا رہی ہیں باقاعدہ مشک کے شیڈول کا حصہ ہے تاہم وہ ایسے وقت میں آئے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے رافیل تیارے آئی اے ایف کے ہتھیاروں میں سب سے جدید لڑاکہ تیارے ہیں انہیں دو ہزار بیس میں آئی اے ایف میں شامل کیا گیا تھا اور تب سے وہ کئی مشکوں میں تینات ہے اس وقت جو مشکیں جاری ہیں ان کا مقصد نقلی جنگی ماحول میں رافیل جت تیاروں کی صلاحیتوں کو جانچنا ہے آئی اے ایف نے ان مخصوص مشکوں کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہے جو منقب کی جا رہی ہے تاہم اس بات کا امکان ہے کہ ان میں ہوا سے فضائی لڑائی، ہوائی سے زمینی حملے اور الیکٹرانک جنگ شامل ہو ان مشکوں میں رافیل جت تیاروں کی انچائی اور پہاڑی علاقوں میں کام کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کا بھی امکان ہے پاکستان کی سرحد کے قریب رافیل تیاروں کی تیناتی اسلام آباد کے لیے ایک واضح پیغام ہے جت تیارے ہندوستان کی فوجی طاقت کی ایک مضبوط علامت ہے اور خطے میں ان کی موجودگی کسی بھی پاکستانی مہم جوئی کی روک تھام ہے یہ مشکہ ہندوستان کی بہتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کی بھی علامت ہے رافیل جت تیارے جدیدیت کے ایک بڑے پروگرام کا صرف ایک حصہ ہے جو آئی اے ایف میں جاری ہے آئی اے ایف نئے ٹرانسپورٹ تیارے، ہیلیکاپٹر اور ڈرون بھی حاصل کر رہا ہے یہ حصول کو پاکستان کی فضائیہ پر نمائیں برطری دے رہے ہیں یہ مشکہ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے علاقے پر تناؤں میں مصروف ہیں دونوں ممالک کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں اور تنازات کی تزدید کا مستقل خطرہ ہے رافیل تیاروں کی تیناتی کشمیر میں اپنے مفادات کے دفاع کے ہندوستان کے عظم کی یاد دہانی ہے موسیقی